واضح نسیتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علموں کا کہی سے برست بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لي صدری ویسل لي امری واحلو الاقدة من لسانی یفقه قولی اللہم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فانکا تعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم بہت عزت کے لائق میرے اس فیدریش بزرگو انتہائی قابل احترام زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیو قابل شفقت اور انتہائی عزت کے لائق میرے لئے بچوں کی طرح دائیں بائیں سے آنے والے نونحال اور عزیزو دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمارے مختلف رشتے اور تعلق بنائے ہیں انسان کی پہچان اس میں ہے کہ وہ اپنے تعلق کو کیسے نبھاتا ہے میرا ایک تعلق میرے والدین کے ساتھ ہے میری انسانیت کا میعار یہ ہے کہ میں اپنے والدین سے کیسے وفائیں کرتا ہوں میرا وہ باپ جو ساری زندگی میرے لئے دن رات جتن کرتا رہا شب و روز ایک کرتا رہا خون پسینے کی کمائی اور محنت کے ساتھ مجھے پالتا پوستا رہا میرا امتحان ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہوں بلکل اسی طرح میرا ایک رشتہ ہمارا ایک رشتہ ہماری ماں کے ساتھ ہے وہ جو ہمارے لئے سخت ٹھٹرتی سردیوں میں خود گیلے بستر کے اوپر لیٹ کے اپنے بچوں کے لئے خوشک بچھونے کا انتظام کرتی رہی وہ جو نو نو مہ پانچ پانچ کلو کے پتھر کو اٹھائے بیٹھتی چلتی اور پھرتی رہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کے ساتھ اب کیسا سلوک کرتے ہیں یہ مختلف رشتے اور مختلف ناتے ہیں میرا اور آپ کا ایک رشتہ کونین کے تاجدار کے ساتھ ہے آمنا کلال کے ساتھ ہے مکہ کے در یتیم کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی ایک ایسا نازک رشتہ ہے کبھی کبھی اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی ذات کے بعد شاید یہ ایسی ہستی ہے کہ میری ماں اور میرے باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والی ہستی ہے جو کبھی تنہائیوں میں رو رو کے لیے میرے لیے دعا کر رہے ہیں رب امتی یا اللہ میری امت کا خیال رکھنا کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں شاید میری ماں نے میرے لیے اتنی دعائیں نہ کی ہوں میرے باپ نے میرے لیے اتنی دعائیں نہ کی ہوں شاید میں نے خود اپنے لیے اتنی دعائیں نہ کی ہوں جتنی آمنا کلال نے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں اور پھر اس رشتے کی وفائیں بھی ایسی ہیں کہ جب سارے ہی رشتے منقطع ہو جائیں گے اور سارے ہی تعلق بکھر بکھر کے رہ جائیں گے یوم یفر نرع من اخیہی و امہی و ابیہی و صاحبتہی و بنی لیکل امرئی منہم یوم اذن شأن یغنی بھائی ہے تو بھائی سے بھاگ رہا ہے باپ ہے تو بیٹے سے راہ فراغ اختیار کر رہا ہے ماں ہے تو بھی اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے میدان محشر میں عرب و نفوس خرب و انسان جمع ہیں ہر ایک کو بس اپنی ہی فکر لاحق ہے اور ان خربوں میں سے ایک آواز ہے پورے میدان محشر میں جسے اپنی فکر نہیں جو وہاں بھی کہہ رہا ہے اللہ میری امت کا خیال رکھنا رب امتی رب امتی رب امتی تو کیا خیال ہے حقوق انسانیت کے دعوے دار جو مختلف دعوے کرتے ہیں اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ایک عجیب قسم کا آج کا ہیومن رائش کا ایک فلسفہ بکھیرا جاتا ہے ہمیں یہ تو احساس ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کرنا ہے اچھی بات ہے یہ تو احساس ہے کہ میں نے باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے بہت اچھی بات ہے یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے پارٹنرز کے کولیگز کے دوست کے احباب کے اپنے سب آرڈینیٹس کے اپنے باس کے اپنے آفیسر کے سارے ہی حقوق کا خیال ہے کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان جس کو اگر خیال نہیں ہے تو اس کا نہیں ہے جو اس کے لیے مکہ میں پتھر کھایا کرتا تھا احساس نہیں ہے تو اس کے حقوق کا نہیں ہے جو اس کے لیے میدانِ عرفات میں پانچ پانچ گھنٹے تقریباً رو رو کے دعائیں کرتا رہتا تھا کیا کمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیئیس سال کی محنت ہے بیٹیوں کو ترہ ترہ سے آزمائش کی بھٹی میں گزارا گیا ہے دندانِ مبارک کو شہید کیا گیا ہے مکہِ مکرمہ میں گھر سے نکالا گیا ہے غارِ سور میں پناہ لینے پہ مجبور کیا گیا ہے ظالم عباش اور گھنڈوں نے اتنے کنکر پھینکے ہیں کہ ایڈیاں لہو لہان ہو گئی ہیں اور تیئیس سال کے بعد یہ ساری محنت کس لیے تھی جس گھر کو چھوڑ کے گئے ہیں امام حسن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس گھر میں کھڑا ہو جاتا اپنا ہاتھ اوپر کرتا تو جو سارے جہانوں کا سردار تھا اس کے گھر کی چھت کو میرا ہاتھ لگ جاتا تھا اتنا چھوٹا سا مکان اتنی چھوٹی سی رہائش مَا تَرَكَ دِرْحَمَا وَالَا دِنَارَا نا کوئی دِرْحَم ہے نا دِنَار ہے کچھ چیز ہے بھی تو کہا مَا تَرَكْنَا فَهُوَا صَدَقَةَ وَمَیرے وَارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا وَصَدْقَةَ بَن جائے گا آئیے میرے محترم بھائیو اور بزرگو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ جس کا رشتہ میرے ساتھ بڑا گہرا ہے جو میرے لیے اس قدر زیادہ روتا رہا اور محنت کرتا رہا میں پہچاننے کی کیا کوشش کرتا ہوں کہ اس ہستی کے میرے اوپر کیا حقوق آئد ہوتے ہیں سب سے پہلا حق اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ اتنے زیادہ حقوق ہیں شاید ان کو پوری طرح سے شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العزت نے تو دو ٹوک کہہ دیانا اے مومنوں یاد رکھنا اللہ کے نبی کے تمہارے اوپر اتنے زیادہ حق ہیں کہ وہ تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ استحقاق رکھتے ہیں اولا بالمومنین من انفسہ لیکن چند اہم اور بنیادی حقوق آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں جس کی روشنی میں میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اگزیمن کرنا ہے انیلیسز کرنا ہے اپنی ذات کا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا اپنے محول کا اول تو حقوق کی فکر ہی نہیں ہے اگر کسی نے حقوق سمجھے تو زیادہ سے زیادہ بس یہاں پہ آکے اس کی بس ہو گئی ربی الاول آئے گا چند جھنڈیاں لگ جائیں گی چند ناتیں پڑھ لیں گے چند محفلیں برپا ہو جائیں گی اور اس دن بھی یہ نہیں سمجھیں گے حقوق کیا ہیں رائٹس کیا ہیں یہ ایک عجیب قسم کی ایسی منافقانہ ہماری روش ہے جس کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے آئے سب سے پہلا حق اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئیں ایمان لائیں ایمان لانا سادہ سے لفظ نہیں ہے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مانے کہ وہ قیام انسانوں کی طرح نہیں تھے کونین کے تاجدار تھے اللہ کے محبوب تھے آمنا کے لال تھے مکہ کے درے یتیم تھے جو کچھ وہ زندگی میں کر رہے تھے اللہ کی نگرانی میں کر رہے تھے ان کا اپنا کوئی منشور نہیں تھا ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا ان کا اپنا ذاتی کوئی مشن نہیں تھا ان کا خاندانی یا عربی اور نسلی بنیادوں پہ کوئی منصوبہ نہیں تھا دنیا کے دوسرے لیڈرز کی طرح ان کا ایک ہی منشور تھا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے منوان انسانوں تک پہنچا دینا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يَا أَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى زُغْمِ الرَّتٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى کہ ہم مانے ان کی صبحیں ان کی دوپہریں ان کی شامیں ان کی راتیں ان کی خلوتیں ان کی جلوتیں ان کی انفرادی باتیں ان کی اجتماعی باتیں جتنی بھی باتیں تھیں وہ ساری حق ہوتی تھیں سچ ہوتی تھیں اور اس ذات باری تعالیٰ کی بلکل کسٹڈی اور نگرانی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا ایمان لانے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو جو وہ بات کہہ دیں اس بات کا تعلق میری نجی زندگی سے ہو اس بات کا تعلق میری فیملی لائف سے ہو اس بات کا تعلق میری تجارتی زندگی سے ہو اس بات کا تعلق میری قومی زندگی سے ہو اس بات کا تعلق ہماری پولیٹیکل لائف سے ہو اس بات کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہو اس بات کا تعلق زمین کی حقیقتوں سے ہو اس بات کا تعلق آسمہ کی حقیقتوں سے ہو وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنُّهَا جو آمِنہ کے لال نے بات کہہ دی ہے وہ اتنی سچی ہے ہر ہر بات کے اوپر ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے میرے پورے خاندان کے لوگ جمع ہو کے آ جائیں کہیں یہ بات ایسے ہے میں دیکھوں آمِنہ کے لال کی حدیث ایسے کہتی ہے میں کہہ دوں تم جھوٹے ہو سکتے ہو آمِنہ کے لال کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے محلے کے لوگ آ جائیں نہیں ایسے ہے میں کونین کے تاجدار کی حدیث کو دیکھوں ایمان اس کے اوپر کہ میں کہوں تم جھوٹے ہو سکتے ہو اللہ کے نبی کی حدیث میں شک و شبا نہیں ہو سکتا ہے پورے ملک کے لوگ اکھٹے ہو کے آ جائیں کہیں یہ ایسے ہے میں کہوں نہیں یہ ویسے ہے جیسے آمِنہ کا لال کہتا ہے میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہوں دنیا کے سارے فیلسفرز اکھٹے ہو کے آ جائیں کہیں یہ حقیقت ایسے ہے میں کہوں نہیں آمِنہ کا لال نے جیسے کہا ویسے ہے میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا سائنس پوری کی پوری اکھٹی ہو کے آ جائیں ساری دنیا کے سائنس دان اکھٹے ہو کے آ جائیں انشاءاللہ ہمارا ایمان تو اتنا ہے وہ قبروں سے اٹھ کے ہمارے سامنے آ کے کہیں یہ ایسے ہے کہیں گے نہیں ویسے نہیں ہے یہ ویسے ہے جیسے آمِنہ کے لال نے کہا ہے اسے ایمان کہتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں یہ کیا ہوا تھوڑی سی کوئی مغربی تحقیق آگئی ہم ہلنے لگ گئے کسی سائنٹس نے کوئی سائنٹیفک فیکٹ شو کر دیا ابھی وہ بیچاری لولی لنگڑی اس نے اور آگے سفر کرنے تھے راستے میں کہیں رکھ کے اس نے کوئی بات کہہ دی ہمارے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا اسے ایمان نہیں کہتے ہیں میری آنکھیں دیکھتی ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں میں اپنی زبان سے بور رہا ہوں میں اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث آگئی عبید الرحمن ایسے نہیں ہیں یہ ایسے ہے کہوں گا آمِنہ کے لال میری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہیں آپ سچ کہتے ہیں ویسے ہی ہے جیسے آپ فرماتے ہیں جنابِ صدیق تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں بھاگا بھاگا آیا اور سنا ہے تم نے تمہارا دوست کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے اس نے اپنی طرف سے بڑی ایسی بات کہی کہ دیکھنا صدیق کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور سنا ہے تم نے تمہارا دوست کیا کہتا ہے جی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں راتوں رات وہ یہاں سے چلا بیت اللہ میں پہنچا بیت اللہ کے بعد بیت المقدش پہنچا فلسطین میں گیا فلسطین سے پھر میں اوپر چلا پہلے آسمان پہ گیا دوسرے پہ گیا تیسرے پہ گیا چوتھے پہ گیا پانچمیں پہ گیا چھٹے پہ گیا ساتھویں آسمان پہ گیا راتوں رات یہاں سے بیت اللہ بیت اللہ سے بیت المقدش بیت المقدش سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آگیا بھی رات بوری نہیں ہوئی تھی تمہارا دوست یہ کہتا ہے تم اسے سچا مانتے ہو پیغمبر مانتے ہو جنابِ صدیق نے کچھ نے پوچھا بس ایک پوچھا کون کہتا ہے وہ آمینہ کلال کہتا ہے کون کہتا ہے وہ عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے کون کہتا ہے وہ تمہارا دوست کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے صدیق اس پہ ایمان رکھتا ہے اسے صدیقیت کہتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں ہر ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو حرف آخر سمجھنا آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہا جاتا ہے یہ لوجک کا دور ہے کہا جاتا ہے یہ سائنس کا دور ہے کہا جاتا ہے یہ ریشنلیزم کا دور ہے کہا جاتا ہے یہ ریزننگ کا دور ہے کہا جاتا ہے یہ سائنٹیفک فیکس کا دور ہے کہا جاتا ہے یہ نئی ڈسکوریز کا دور ہے کہا جاتا ہے یہ نئی ریسرچ اور نئی تحقیقات کا دور ہے تو میں مبارک ہوں ساری تحقیقیں ہم انشاءاللہ زمانے کے ساتھ بھی چلتے ہیں ان تحقیقوں کو پڑھیں گے بھی ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے کیونکہ آمینہ کے لال کی یہی تعلیم ہے سائنسی دور کا آغاز ہم نے ہی کیا تھا پہلے تو سورج اور شاند کو پوجا جاتا تھا ہم نے دنیا کو پہلی مرتبہ بتایا تھا لوگو یہ کائنات پوجھنے کے لیے نہیں تسخیر کے لیے اللہ نے بنائی ہے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے لیکن اس کے باوجود ایک بات یاد رکھئے ساری دنیا کی سائنس اکٹی ہو کے جہاں آمینہ کے لال کی بات کے کوئی خلاف بات کہے گی ہم کہیں گے ان بیشاروں کا سفر ابھی ادھورہ ہے سچی بات اس کی ہے جو رب سے اشارے پا کے باتیں کیا کرتا تھا اسے ایمان کہتے ہیں پھر کوئی لاجک اس کو مانے یا نہ مانے کوئی سائنس اس کو مانے یا نہ مانے اسے ایمان کہتے ہیں تو سب سے پہلا حق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا میرے اور آپ کے اوپر انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ وہ ان پہ ایمان لائیں ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ سب سے آلہ سمجھیں سب سے بالہ سمجھیں سب سے افضل سمجھیں ان کے ایمان میں شامل ہو جائے قیامت کے دن جمع ہوں گے تو ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن چلیں گے تو ان کے قدموں کے پیشے پیشے چلیں گے ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ مانے کہ وہ سب کے نبی ہیں سب کے رسول ہیں گوروں کے کالوں کے عجمیوں کے عربیوں کے جنوں کے انسانوں کے تمام کائنات کے نبی ہیں ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ مانے کہ وہ سب سے آخری نبی ہیں ان کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا تو سب سے پہلا حق ہے آپ پر ایمان لانا دوسرا حق ہے ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ماننا کہ ہم نے صرف ایمان ہی نہیں لانا ان کی اطاعت بھی کرنی ہے اور آخری حد تک کرنی ہے اطاعت بھی کتنی کرنی ہے ہر بندے کی اطاعت کی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں میں نے ماں باپ کی ماننی ہے انس کی بھی ایک لیمٹ ہے میں نے باس کی ماننی ہے اس کی بھی ایک لیمٹ ہے میں نے گورمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز ماننے ہیں اس کی بھی ایک لیمٹ ہے میں نے اپنے وطن کے قانون کو ماننا ہے اس کی بھی ایک لیمٹ ہے ہر چیز کی اطاعت کی ایک لیمٹ ہے میں نے آمنہ کے لال کی بات ماننی ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جہاں جہاں تک مجھے وہ لے جائیں میں نے جانا ہے جہاں جہاں کہہ دیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جانا ہے جہاں کہہ دیں چل پڑو چل پڑنا ہے جہاں کہیں رک جاؤ رک جانا ہے جہاں کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا ہے جہاں کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جانا ہے میرا ایمان اس قدر ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا منحج ہے کاش ہر نوجوان کو سمجھا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کہہ دیں سامنے آگ ہے اس کے اندر چلے جاؤ ایمان اور اطاعت کا تقاضہ ہے کہ ہم نے اندر چلے جانا ہے جانا ہمارا کام ہے اس کو گلزار بنا دینا رب کا کام ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور یاد رکھئے یہ کوئی خیالی اور فرضی بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہاں تک کہا ہے کہ جب اللہ کہہ دے اقتلو انفسکم اپنے آپ کو مارو تمہاری توبہ اس کے اندر ہے تو وہ ماننا بھی فرض ہو جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کہہ دیں اخرجو من دیارکم اپنے گھروں سے نکل جاؤ یہ تمہاری کوٹھیاں یہ تمہارے بنگلے یہ سب کچھ چھوڑ دو اطاعت اسے کہتے ہیں کہ ہم نے کہنا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں لیں جی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ سرندر ان کے حکم کے سامنے اور اب تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر یہ مان لیں ایسی بات نہیں مان لیں جو ان کی لاجک میں نہیں آتی ہے صرف کنفرمیشن ضروری ہے کہ کیا واقعہ تن اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی مولوی تو نہیں ہمیں استعمال کر رہا کوئی در ادھر کا فلوسفر اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ رہا کوئی درور کی باتیں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا کنفرمیشن ہو جائے تصدیق ہو جائے اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو ان کے ماننے کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی آمنا کے لال ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں آئیں گے کہیں گے اللہ ہمارا کیا قصور ہے جب تیرا دین آیا میں بالکل بھوڑا اپاہج تھا میں اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا ایک مجنو آئے گا کہے گا اللہ میں تو عقل سے محروم تھا میرے اندر تو اتنی کی پیسٹی ہی نہیں تھی میں تیرے میسج کو سمجھ سکوں ایک بہرہ آئے گا کہے گا میں سن ہی نہیں سکتا تھا ایک اس دور کا انسان آئے گا اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے جس تک اسلام پہنچا ہی نہیں تھا اللہ میرا کیا قصور ہے مجھ تک تو تیرا دین پہنچا ہی نہیں تھا اللہ رب العزت اس سے کہیں گے اچھا ہم تمہارا اب امتحان لے لیتے ہیں کونین کے تاجدار فرماتے ہیں کہا جائے گا یہ سامنے آگ ہے اس میں کود جاؤ کچھ کود جائیں گے کچھ کہیں گے کیوں جائیں اس سے بچنے کے لیے تو ہم ساری حجتیں کر رہے ہیں جو کود جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے جو سوچ میں پڑ جائیں گے پھر ان کو گسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا امام ابن تیمیہ نے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ بڑے دلائل دیئے ہیں اور یہ صحیح ترین آمنہ قلال کا ارشاد گرامی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا بغیر لیمٹ کے ماننا بغیر شرط کے ماننا بغیر مشروط کیے ماننا بس مومنین کا کہنا یہی ہوتا ہے اذا دعو اللہ ورسولی جب ان کو اللہ اور ان کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے سمعنا وعطانا یا اللہ سن لیا اور مان لیا کونین کے تاجدار تشریف فرما ہے اور آپ علیہ السلام ایک انساری صحابی سے کہتے ہیں میرے انساری صحابی تمہاری جو بیٹی ہے نا اس کا نکاح دے دو وہ بڑا خوش ہوتا ہے بغلے مجاتا ہے نہ جانے کیسی مسررتیں اس کے دل میں پھوٹ جاتی ہیں حاضر اللہ کے رسول آپ کی اطاعت میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہا نہیں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں تو اپنے ایک صحابی جلہ بیب کے لیے کہہ رہا ہوں وہ بچارہ مسکین ہے کالا کلوٹا اس کا رنگ ہے کوئی اس کو رشتہ دیتا ہی نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں اس صحابی کے لیے کہ آپ اس کو رشتہ دے دیں کہتے ہیں اچھا اگر تو آپ کا فرمان تو سم انوطا میری آنکھیں ٹھنڈی اگر اس صحابی کا مسئلہ ہے تو میں ذرا گھر جا کے مشورہ کر لوں گا بچی کی والدہ سے چلے آپ مشورہ کر لیں بچی کی والدہ سے مشورہ کیا حالانکہ اس میں اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا مشورہ دیا تھا اور مشورے کے اندر تھوڑی سی انسان کو آزادی ہوتی ہے اللہ کے نبی خود آپشن دے رہے ہوتے ہیں چاہو تو قبول کر لو چاہو تو نہ قبول کرو مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی آپشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی گھر والی سے مشورہ کیا گھر والی نے کہا ہوں وہ جلے بیب وہ جلے بیب کالا کلوٹا فقیر اور بلکل ہی مفلس کلاش آدمی میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہیں دے سکتی ہوں اس نے سنا تیار ہوا کہ جا کے اللہ کے نبی کو بتاتا ہوں کہ میری اہلیہ رشتے کے لیے مانتی نہیں ہے ایمان اسے کہتے ہیں کیا محبت تھی ان بچیوں کی وہ بچی جس کے رشتے کی بات ہو رہی تھی کہنے گی میری امی میرے ابو یہ کس نے رشتہ بھیجا ہے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے تو کیا اللہ کے پیغمبر کا پیغام ہمارے گھر میں آئے اور خالی جلا جائے اگر اللہ کے پیغمبر نے میرے لئے رشتہ بھیجا ہے میرے اوپر وہ ظلم نہیں کر سکتے ان کا بھیجا ہوا رشتہ مجھے منظور ہے منظور کر لیا رشتہ ہو گیا جلہ بیب کا نکاح ہوا میدان جہاد سجا میدان جہاد کے اندر جلہ بیب نے سات کافروں کو مارا اور اس کے بعد شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا آمنہ کے لال بھی وفائیں کرنے والے ہیں نا یاد رکھتے ہیں کس نے کس موقع پہ کیسے ساتھ دیا تھا کہا تلاش کرو ایک ساتھی ہے جو نظر نہیں آ رہا اس کو تلاش پہ کرو دیکھا جلہ بیب مل گیا اس کی لاش پہ آئے کہا کیا بات ہے میرے اس صحابی کی سات کافروں کو جہنم واصل کرنے کے بعد خوش شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا ہے یہ جو جلہ بیب ہے حازہ منی وانا منہو جلہ بیب میرا ہے اور میں جلہ بیب کا ہوں جلہ بیب میرا ہے اور میں اس کا ہوں اس کے ساتھ میرا بڑا گہرا رشتہ ہے پھر خیال آیا اس بیٹی کا اس بیٹی کا جس نے کمال محبت سے بن دیکھے اس کالے کلوٹے اور موٹے نقشوں والے فقیروں اور مفلس کرشتے کو صرف اللہ کے نبی کی محبت میں قبول کیا تھا کہا اللہم سب علیہ الخیر صببہ اللہم سب علیہ الخیر صببہ اللہم سب علیہ الخیر صببہ ولا تجعل ایشہا قدن قدہ اے اللہ میری وہ بیٹی جس نے میرے کہنے پہ جلہ بیب کے ساتھ نکاح کیا تھا تیرا پیغمبر دعا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر رحمتوں کی بارج فرما دے صب علیہ الخیر صببہ ولا تجعل ایشہا قدن قدہ اور اس کا سر کا تاج رخصت ہو گیا ہے زندگی میں اس کو مشکل نہ آنے دینا راوی کہتا ہے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے جاگیردار بھی تھے بڑے بڑے زمیدار بھی تھے بڑے بڑے لوگ تھے کونین کے تاجدار کی دعا مل گئی راوی کہتے ہم دیکھتے تھے کہ سب سے زیادہ خیرات آتی تھی تو جلعبیب کے گھر سے آیا کرتی تھی میرے محترم بھائیو سیکنڈلی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا میرے اور آپ کے اوپر حق بنتا ہے وہ آپ کی اطاعت ہے اطاعت میں یہ چیز بھی شامل ہے جو آپ نے کہہ دیا وہ مان لینا ہے جو ڈوز ہیں کر لینا ہے جہاں سے روک دیا جو ڈانٹس ہیں وہاں سے رک جانا ہے جو سرحت کھینچ دی ادھر نہیں جانا وہاں نہیں جانا جو کہا جانا ہے وہاں جانا ہے کونین کے تاجدار تشریف فرما ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زہرہ فاطمہ بطول فاطمہ جنت کی شہزادی فاطمہ کونین کے تاجدار کی بیٹی فاطمہ آتی ہے ہاتھوں پہ چھالے ہیں مشکت میں الجی ہے گھر میں کام کرنے والی کونین کے تاجدار کی شہزادی ہے اے اللہ کے نبی آپ کے پاس خادم آئے ہیں ہمیں بھی ایک انایت ہو جائے گھر میں بڑے کام مام ہوتے ہیں کوئی مدد کا بہانہ بن جائے گا آسانی ہو جائے گی کہا بیٹی فاطمہ میں اس سے بہتر تمہیں بات نہ بتا دوں رات کو جب لیٹنے لگو تسبحین اللہ ثلاثم و ثلاثین و تحمدین اللہ ثلاثم و ثلاثین و تکبرین اللہ اربع و ثلاثین تنتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تنتیس دفعہ الحمدللہ کہ لیا کرو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اے میری بیٹی فاطمہ تیرے اس پڑھنے کو اللہ تمہارے حق میں غلام سے بہتر لکھ دے گا یاد رکھئے گا نبی علیہ السلام نے یوں ہی الفاظ استعمال نہیں کیے میرا اس پر بھی ایمان ہے اگر پورے ایمان اور یقین کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے آپ وظیفہ پڑھ لیں یہ آمنہ کلال کی بیٹی کو کائنات کے سب سے سچے انسان السادق المسدوق نے بتایا ہے للچایا نہیں میرا ایمان ہے اس وظیفے کی برکت سے تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ سواب الہدہ ہے جسمانی لحاظ سے فیزیکلی بھی انشاءاللہ اس کے جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے اطاعت کیا ہوتی ہے واپس چلی گئیں علیہ مرتضی کے پاس بیٹھی ہوں گی فاتح خیبر کو جا کے بتایا ہوگا یہ یہ ماجرہ ہوا ہے پھر علیہ مرتضی کیسے اس وظیفے کے اوپر کاربند ہوئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں مَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَوْ مُنْذُخَا لَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے اس سرات سے لے کے آج تک کبھی اس وظیفے میں ناغہ نہیں ہوا ہے پوچھنے والے نے پوچھا علیہ مرتضی اور پتہ ہے آپ کو جب یہ بات ہو رہی ہے تو اس وقت چالیس پچاس سال تقریباً گزر چکے ہیں تقریباً چالیس سال گزر چکے ہیں پوچھنے والا راوی پوچھتا ہے اے علیہ مرتضی جب سے آپ نے سنا ہے وظیفہ نہیں چھوڑا آپ کی زندگی میں بڑے مشکل مرحلے بڑے امتحان بھی آئے ہیں وہ صفین کی رات بھی آئی ہے جب جنگ ہو رہی تھی تلواریں چمک دمک رہی تھی اور نیزے جو ہیں اس کی انیوں کے اوپر انسانوں کو اچھالا جا رہا تھا صفین کا مارکہ برپا تھا لاشیں گر رہی تھی کہ آپ نے اس رات بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا تھا کہا والا لیلت سفین اللہ جانتا ہے سفین کی رات بھی میں نے محبوب کے بتائے ہوئے وظیفے کو نہیں چھوڑا تھا میں نے اس رات بھی یہ وظیفہ کیا تھا یہ وظیفہ پڑھا تھا اور سفین کا مارکہ اور اس حدیث کے درمیان تقریباً محتاط اندازے کے مطابق چالیس سال کا وقفہ بنتا ہے جو کہہ دیا وہ کر لیا جس سے روک دیا اس سے رک گئے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں آمینہ کے لال دیکھتے ہیں میرے ایک صحابی نے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور انگوٹھی بھی سونے کی ہے یہ کیا معجرہ ہے میرے امتی ہو کے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پہن لیتے ہو سونے کی انگوٹھی آمینہ کے لال نے فرمایا آگ کا انگارہ پہن لیتے ہو پکڑا طرحہ ہو محبت ہی نا تعلق تھا خود ہی اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری زمین پہ رکھ دی آمینہ کے لال یہ کہہ کے چلے گئے صحابہ کہنے لگے اے ہمارے دوست اے ہمارے بھائی سونے کی انگوٹھی ہے تمہارے لئے پہننا منع ہے تمہاری بیوی کے لئے بچیوں کے لئے بیٹیوں کے لئے یا بیچنے کے لئے استعمال اور کسی حوالے سے اس کو سیل کرنا فائدہ اٹھانا وہ تو منع نہیں ہے آپ اس انگوٹھی کو پکڑ لیں کسی اور استعمال میں لے آئیں کیف آخذ خاتمًا ترحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ہاتھ سے انگوٹھی آمینہ کے لال نے پکڑ کے اتار دی ہے میرا زمین اب اس کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے میں وہ کیسے پہن سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار دی تھی انڈیا ابل رہی ہیں گوشت پکا ہوا ہے سب کچھ تیار ہے بھوک سے نڈھال ہیں کھانے کی تیاریاں ہیں اور گدے کا گوشت ابھی تک اس کی حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اعلان آجاتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْحَيَانِكُمْ أَلْحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ اے لوگو سن لو خیبر کے اندر آنے والو آج سے اللہ اور اس کے رسول گدے کے گوشت سے منع کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں اُقْفِعَتِ الْقُدُورِ انتظار نہیں ہوتا فوری طور پر جتنی بھی ہنڈیاں تھیں ساری کی ساری انڈیل کر زمین کے اوپر پٹک دی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے آپ کہتے ہیں فلان چیز ہے مجھ سے ہوتی نہیں یہ محبت کی بات ہے نا محبت ہو جائے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے دیکھا ہے نا ماں کو جب بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کچھ نہیں کرتی ہے محبت کا عالم ہی ایسا تھا ہم نے تو بس دعوے کیے انہوں نے کر کے دکھایا سچی محبت کی نشانی پرانی عادتیں چالیس چالیس سال سے شراب کے عادی ہیں دیرے ہیں شراب کے بغیر سجدے نہیں ہیں محفلے ہیں جام کے بغیر ججتی نہیں ہیں کوئی بھی محفل اور مجلس ہے شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے ناکس ناکس ادھوری ادھوری رہتی ہے ادھر سے مدینہ منورہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے گھر میں تھا شراب کے جام سجے ہوئے تھے ابھی پوری طرح سے حرام نہیں ہوئی تھی اعلان آ گیا آج کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی شراب سے تمہیں منع کرتے ہیں اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ پلید ہے شیطانی کام ہے جو جام ہاتھ میں اٹھائے تھے لبوں تک پہنچے ہوئے تھے ان کا بھی ایک گھونٹ نیچے نہیں اتارا زمین پہ انڈیل کے رکھ دیا ہے اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اطاعت غیر مشروط غیر مشروط ہر حال میں ہر وقت اوف ابن مالک الاشیعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں چند ایک نوجوان آٹھ تھے نو تھے یا ساتھ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تعلیم حاصل کرتے رہے آپ نے فرمایا تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیوں نہیں کرتے وعدہ کیوں نہیں کرتے بیعت کیوں نہیں کرتے وعدہ کیوں نہیں کرتے بیعت کیوں نہیں کرتے وعدہ کیوں نہیں کرتے تین مرتبہ کہا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ ہماری جانیں حاضر ہیں فرمایے کس چیز پہ بیعت کرنی ہے کہا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے اس کی عبادت کرنی ہے نماز قائم کروگے زکاہ دیتے رہوگے اس پہ بیعت کرنی ہے وَأَصَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّ اور ایک چپکے سے بات کہی یہ بھی وعدہ کرو نوجوانوں جب تک زندہ رہوگے کسی سے مانگوگے نہیں کسی سے مانگوگے نہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤگے آف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ وَأَرْضَاهُ بِیان کرتے ہیں ہم نوجوانوں نے کونین کے تاجدار کے وعدے کو پھر اتنا یاد رکھا اتنا یاد رکھا ان میں سے کچھ ایسے بھی نوجوان تھے اونٹ پہ بیٹھے ہوتے دوڑ کے جا رہے ہوتے ہاتھ سے چابک نیچے گر جاتا جو اونٹ کو چلانے والا چابک یا کوڑا تھا نیچے گر جاتا جب کہنے لگتے کسی سے چابک پکڑا دو اللہ کے نبی کا وعدہ یاد آ جاتا خود نیچے اتر کے پکڑ لیتے اور ساری زندگی اتنا مانگنا بھی گوارہ نہیں کیا ہے کہ کہیں یہ بھی مانگنے کے اندر نہ آ جائے کہ تم مجھے پکڑا دو میرے محترم بھائیو اسے اطاعت کہتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اپنی امت کے اوپر دوسرا حق ہے تیسرا حق اس سے اتباع کہتے ہیں وہ اس سے اگلا لیول ہوتا ہے اطاعت ہے تو عبی سنون کسی کی بات ماننا اور اتباع ہے تو فالو سنون کسی کو بالکل نقشے قدم پہ پیچھے 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 چلتے جانا یہ اس سے اگلا لیول ہوتا ہے کونین کے تاجدار بیٹھے کیسے تھے ویسے بیٹنا ہے رہتے کیسے تھے ویسے رہنا ہے چلتے کیسے تھے ویسے چلنا ہے نشیست کیسی تھی ویسی ہی ہوگی برخواست کیسی تھی ویسے ہی یہ منظر ہوگا صحابی جلیل بیان کرتے ہیں یہ کسی کسی کا کام ہوتا ہے کونین کے تاجدار کے پاس بیٹھے تھے اور آپ قدو بہت پسند کرتے تھے یوں بار بار آپ قدو والی ڈش کو پسند فرماتے تھے کہتے ہیں جب سے میں نے آمینہ کے لال کو قدو کھاتے دیکھا ہے اس دن سے مجھے قدو کی سبزی سے بھی محبت ہوگی ہے کہ آمینہ کے لال نے اس کو پسند کیا تھا یہ اتباہ کا لیول ہوتا ہے اتباہ کا لیول ہوتا ہے یہ انتہا درجہ کی ایک محبت ہوتی ہے کسی ہستی کے ساتھ پھر بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے ایک چوتھا حق اللہ کے پیغمبر کا اپنی امت کے اوپر یہ آئید ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی مانے اور اطاعت کریں لیکن محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ سے محبت کریں ساری کائنات سے بڑھ کے آپ کے شہر سے بھی محبت آپ کے درو دیوار سے محبت آپ کی سنتوں سے محبت آپ کی اداوں سے محبت آپ کی باتوں سے محبت آپ کے اہلِ بیعت سے محبت آپ کے خاندان سے محبت آپ کے اقوالِ ذرین سے محبت آپ کی ہدایات سے محبت آپ کے پسینے سے محبت آپ کے بالوں سے محبت آپ کے روزہ سے محبت آپ کی مسجد سے محبت جس پتھر کو چونہ ہے جنابِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجرِ اسود کو چھومتے ہیں اور پھر اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اِنِّي لَعْلَمُ أَنكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَوْا لَا تَذُرُرُ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے یہ تو کونین کے تاجدار کی ادا تھی کہ وہ آمنہ کے لال تجھے چھوم گیا ہے اس نے نہ چھوما ہوتا تو ہم تجھے کبھی نہ چھوم تھے اسے محبت کہتے ہیں جان سے بڑھ کے ہر ایک چیز سے بڑھ کے کہا آج رات میرے خیمے کا پہرہ کون دے گا جنابِ سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اے اللہ کے نبی میں پہرہ دوں گا پہرہ دے رہے ہیں اسی اثنا میں دشمن نے تاک لیا تیر آیا سینے کے اندر پیوست ہوا زخموں سے نڈال ہوئے تیر لگتے چلے گئے لگتے چلے گئے زخموں سے نڈال ہو کے تاب نہ لاتے ہوئے صحابہ نے اٹھایا زخمیوں کے خیموں میں لاکت ڈال دیا ہوش و حواظ خطا ہو گئے عوثان خطا ہو گئے ہوش ختم ہو گئی تکلیف اتنی آئی تھوڑے سے ہوش میں آئے پوچھا میں کہاں پڑا ہوا ہوں کہا آپ زخمیوں کے خیمے میں پڑے ہو کہا نہیں نہیں میں یہاں پڑا رہنا اچھا نہیں سمجھتا میں تو آمنہ کلال کے خیمے کا پیرا دے رہا تھا آپ زخمی ہیں اس لئے آپ کو یہاں لایا گیا ہے نہیں نہیں مجھے یہاں سے اٹھاؤ آمنہ کلال کے خیمے پہ لے جاؤ جان نکلے گی تو وہاں پہ نکلے گی اللہ پوچھیں گے کیا کرتے آئے ہو یوں اپنے رخصار کو زمین پہ رکھ دیا رب سے کہوں گا اللہ تیرے نبی کے خیمے کا پیرا دیتے دیتے تیرے پاس آ گیا اسی سے زائد ایک اور صحابی کو زخم لگے ہوئے ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا حال ہے خیریت سے ہونا کیسے مزاج ہیں کیا حال ہیں اپنے زخموں کی کوئی فکر نہیں ہے کہتے میرا ایک پیغام یاد رکھنا اگر جیتے جی اللہ کے نبی تک کوئی کافر پہنچ گیا تو تم یاد رکھنا کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوگے اسے محبت کہتے ہیں ماں سے بڑھ کے باپ سے بڑھ کے بیٹوں سے بڑھ کے ایک طبی محبت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے اللہ کے نبی سے جو محبت ہے یہ اختیاری محبت ہے جان بوجھ کے محبت کرنا سوچ سمجھ کے محبت کرنا کائنات کے افضل ترین انسان سمجھ کے محبت کرنا یہ ایمانی محبت ہوتی ہے اختیاری محبت ہوتی ہے طبی محبت کے اوپر بھی یہ محبت غالب آجائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي آپ جانتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ مجھے سب سے پیارے لگتے ہیں بس میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے لگتے ہیں کہ عمر نہیں نہیں بات نہیں بنی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچا میری جان کیا چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی کی وفاؤں کے سامنے کہ اللہ کے نبی میری جان سے بڑھ کر بھی آپ مجھے پیارے لگتے ہیں الْآنَ يَا عمر فرمایا عمر اب بات بنی ہے اب بات بنی ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ قونین کے تاجدار کا ایک پانچوں حق اپنی امت کے اوپر یہ بنتا ہے آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا حقوق بہت زیادہ ہیں میرے نوجوانوں میرے عزیزوں میرے بیٹوں اور میرے بزرگوں ذرا اس بات کو پلے بان کے جائے گا آخری حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ناموس کا دفاع کیا جائے دفاع کیا جائے سب کچھ نشاور ہو جائیں سب کچھ قربان ہو جائیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں اپنی بیٹیوں کی گھٹی میں یہ سبک ڈال دیں اپنے نوجوانوں طلبہ کے رگو رشے کے اندر یہ چیز گھول گھول کے ڈال دیں کہ اللہ کے نبی کی عزت اور آپ کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے آپ کی عزت کا آپ کی ناموس کا دفاع کیا جائے خصوصاً میں آم سے کہتا ہوں پڑے لکھے نوجوانوں فیس بک سے کھیلنے والوں وٹس ایپ پہ بیٹنے والوں گوگل کے سچ چنجن کو اپنی دس انگلیوں کے نیچے پوری کائنات کو کلک کرنے والوں دکھ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں اللہ کے پیغمبر کی ناموس کو بھی معاف نہیں کیا گیا ہے بڑے دشمن ہیں جو آپ کی ناموس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہیں کادیانیوں کی انداز میں کہیں عیسائیوں کی انداز میں کہیں سکھوں کی انداز میں کہیں یہودیوں کی انداز میں کہیں ہندوں کی انداز میں کہیں سیکولر لوگوں کے انداز میں کہیں کمیونسٹ لوگوں کے انداز میں کہیں کسی انداز میں کہیں کسی سٹائل میں کونین کے تاجدار کی اہلیہ کو آپ کی ازواج متحرات کو مومنوں کی ماں تک کو معاف نہیں کیا گیا ہے سر شرم سے جھک جھک جاتا ہے جب اس دور کے اندر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی ناموس کے حوالے سے تو آج کے ظالم لوگوں نے اس حد تک کافروں نے ورک کیا ہے بقاعدہ ایک پلین ہے ایک منصوبہ ہے ایک سادش ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت اور اس کے اندر جو سینسٹیوٹی اور حساسیت اسلامی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے تقدس کے حالے کو گرا کے رکھ دیا جائے عام انسانوں کی طرح آپ کا تذکرہ کیا جائے نہیں نہیں اللہ کو آمنہ کے لال کی ناموس اتنی عزیز ہے احترام اتنا عزیز ہے دفاع اتنا عزیز ہے واضح طور پہ اللہ نے کہا اے ایمان والو میرے نبی کا اتنا احترام کرو لا ترفعو اصفاتکم فوق صوت النبی ولا تجھرو لہو بالقولی کجہر بعضکم لبعضن انت احبت آمالکم وانتم لا تشعرون اللہ کے نبی کے سامنے انچی بات مت کرنا اگر کہیں تمہاری آواز انچی ہو گئی تو آمنہ کے لال کی محفل میں تمہاری انچی اٹھنے والی آواز زندگی کی سب نیکیوں کو ضائع کر دے گی اس قدر حساسیت خود اللہ نے پیدا کی ہے خود قرآن مجید نے پیدا کی ہے یہ ہمارے دین کا بقاعدہ مطالبہ ہے کھڑے ہو جائیں جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کی صیرت کے حوالے سے کوئی پروگرام رکھے بچوں کے لیے اچھی ڈاکومنٹریز تیار کریں بچوں کے لیے صیرت کی کہانیاں واقعات ان کو سکھائیں بچوں کے حوالے سے بیٹیوں کے حوالے سے بینوں کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں جن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے بہرحال اوورال ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے تو اس کے حقوق کے لیے اپنی اپنی کپیسٹی اور سپیس کے اندر جس حد تک ہم کر سکتے ہیں محنت اور کوشش شروع کر دے انشاءاللہ اس محنت اور محبت کی برکت سے آمنہ کے لال کے قدموں میں اللہ جنتوں میں کٹھا فرما دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين